نمازکار دوستو آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے الیکٹریکل کلب میں دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں یوڈیوڈیو کے موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن کے بارے میں ساتھیں ان کا آنسر بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہ اگر آپ لوگ پوری ویڈیو لازت تک دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اگزام میں جو ہے بیس سے پچیس نمبر آسانی سے آ جائیں گے کیونکہ یہ کوسٹن جو ہے بیٹی بورڈ نے ہر بار ہر اگزام پر یہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ان کوسٹن کو بالکل میس مت کریں ویڈیو میں لازت تک بنے رہے ہیں تو چلیے دوستو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینا کسی دیری کے تو چلیے دوستو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو فرش کوسٹن ہے ہائی فرکنسی بھاوردھارہ کا تاپن کے صدانت کی بھیاکیا کیجئے تتہا اس کے انپریوگ بتائیے تو یہاں یہ کوسٹن جو ہے کافی بار اگزام میں پوچھا جا چکا اس میں جتنے بھی کوسٹن ہیں سبھی اگزام پر آئے ہوئے ہیں ہر بار بیٹی بورڈ یہی کوسٹن جو ہے آپ لوگ ریپیٹ کرتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس میں گلتی کر دیتے ہیں لیکن اس کا آنسر بہت ہی چھوٹا ہے صرف آپ لوگ کانسٹ سمجھئے کہ جیسے آپ لوگ کو ڈائیگرام کے مادیم سہلے سمجھا دیتے ہیں پھر آپ کو اس کے بعد تھیوری پڑھا دیں گے تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہا ہے جتنے بھی ابھی ویڈیو ہیں جتنے بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں اگزام سے پہلے پہلے سارے کب بن جائے گی ویڈیو اور آپ لوگ کو نوٹیفکیشن کے مادیم سے ملتی رہیں گی اور آپ لوگ کو اس کے پیڈیف وغیرہ بھی ٹیلیگرام اور وٹسپ گروپ پر ملتی رہے گی تو لنک ڈیسکپسن پر ہے فٹا فٹ جوائن ہو جائے گا ٹیلیگرام اور وٹسپ گروپ سے تو چلیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہائی فرکنسی ایڈی کرنٹ سے جو ہماری ایک طرح کی ہیٹنگ ہے یہ ایک انڈیریکٹ ہیٹنگ ہے جب ہم کسی بھی چار پر یا بھی کسی بھی چیز میں ہائی کرنٹ فلو کراتے ہیں تو اس میں جو ہے ایڈی کرنٹ جو ہے جنریٹ ہو جاتی ہے کس پرکار سے جتنا بھی ہمارا اچھا مٹیریل ہوگا کنڈکٹر کا اتنی ایڈی کرنٹ کم پروڈیوز ہوگی جیدی آپ ٹرانس فارمر دیکھیں تو اس کا کور جو ہے آئرن کا ہوتا ہے سلیکون کا ہوتا ہے تو اس میں اس کی پتلی جو رہتی ہیں پتلی کر دیا جاتا ہے نہ کہ اس کو تھوز بنایا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایڈی کرنٹ جو ہے اتپن ہو جاتی ہے تو اسی کی کارن یہاں پر دیکھئے گا کہ اس کا صدحان پوچھا گیا اور اس کے یوزے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس صدحان پر کار کرتی تو یہ انڈکسن کی صدحان پر کار کرتی ہے اور یہ جو ہائی فریکنسی رہتی ہے کتنی نہیں رکھی جاتی تو ایک ہزار سے لے کر کے چار لاکھ پر سیکنڈ اس کا جو سائیکل لیتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی فریکنسی تو چلیے اس کو سمجھ لیتے ہیں آپ پر ہائی فریکنسی کے کارن اتپن بھوار دھارا اس کے بعد ہے نسکری گیس سے پھر تاپی چھتر پھل اور کنڈلی جس سے اوچ آورتی ایسی کو گجارنا ہے تو یہ ہے ہمارا ڈائیگرام یہ آپ لوگ کو ایجی سے ایک ڈائیگرام بنایا اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے سب سے پہلے ہیٹنگ کا کار کیا ہوتا ہے کسی چیز کو گرم کرنا تو یہاں پر ہمارا جو آبجیکٹ ہے اس کو کسی چیز سے گرم کرنا ہے وہ ہمارا ایک ہے ایڈی کرن ایڈی کرن کے مادیم سے گرم کرنا ہے تو آپ لوگ کو لکھنا ہے کہ ایڈی کرن جو مکھ کار ہوتا ہے اس کا کار ہوتا ہے کسی چیز کو کٹھوری کرن کرنا یا مردو کرن کرنا یا تاپن سیلن کرنا تو اتنے ساری چیزیں ہمارا کیا ہے ایڈی کرن سے ہو سکتی ہیں تو اس کے بعد اس کا پریوں گرم کی جانے والی مسین کے بھاگ آدھی کے چاروں اور کنڈلی لپیٹ دی جاتی ہے اس کے بعد ہائی فرکوینسی ہائی فرکوینسی کی دھارہ یہاں پر پروہہد کی جاتی ہے کنڈلی کے ویدود چمکی چھتر مسین یا دھاتو کے ہچھت بھاگ میں بھاور دھارہوں کے کارن تاپن پروہہد یعنی کی ہیٹنگ ایفیکٹ اتپن ہو جاتا ہے جس چیز کو ہمیں گرم کرنا ہے اس کے اوپر ایک کوئیل لپیٹ دیں گے کوئیل لپیٹنے کے بعد اس میں جو ہے ایسی کرنڈ فلو کرائیں گے ایسی کرنڈ فلو کرانے کارن ہمارا اس میں ایڈی کرنڈ اتپن ہوگی اور اس ایڈی کرنڈ کے کارن وہ مٹیریل ہمارا اس ستھان یا اس پدار کو گرم کر دے گا اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ جو لہ چمکی پدار ہوتے ہیں فیرو مگنیٹک مٹیریل وہ ہیشتریس ہیشتریس ہانیوں کے کارن گرم ہوتی ہے جیسے کی جیسے کہ یہاں پر چط میں دکھایا گیا اس ویدی میں آورتی کمان ایک ہزار سے لے کر کے چار ہزار چار لاکھ چکر پرتی سیکنڈ رکھی جاتی ہے کسی بھی گرم کی جانے والی دھاتو یا مسین کے بھاگ میں کسی بھی اچھت گہرائی تاپمان کرنے کے لیے بھوار دھارہ تاپن میں دھارہ کی سپلائی کر کے اپنے انسار ہی ہم لوگ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے لاب بھی بہت سارے ایڈی کرنٹ ہیٹنگ کے سب سے پہلے کہ یہ اچھ در سے تاپن تاپ اتھپن کرتا ہے یعنی کہ یہ بہت ہی تیزی سے تاپ ٹمپریچر جو ہے جنریٹ کرتا ہے ستہ کی گہرائی بھا چھیتر جسے گرم کرنا ہوتا ہے اسے سدھتا اور نینتریت کیا جا سکتا ہے تاپن کا تاپ مان کا نینترن آسان ہوتا ہے تو یہ کئی سارے پوائنٹ دیئے تو یہ کوشن ہو گیا اس کے بعد اس کا اپیوک کہاں کیا جاتا ہے تو دھاتو کے اوسما اپچار میں یعنی جو بھی میٹل ہوتے ہیں ان کے جب ہیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ایڈی کرنٹ کیا آ سکتا ہوتی ہے اس کے علاوہ ستہ کے کٹھوری کرن کرنے میں مردو کرن تحت تاپن سیلن کے لئے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارا اس کے اترک 600 ڈگری سیلسز کے لگ بک تاپ مان پر تامبہ جستہ چاندی ان کی جو میس دھاتووں کی سولڈرنگ میں کیا جاتا ہے تو یہ آپ لوگ کو لکھنا ہے پانچ نمبر کا کوشن تھا اور بہت ہی ایزی کوشن کا کوشن ویدود نچھپن کی آسکتا کی بیویش نہ کی دیئے ویدود اچالک پدارسوں پر الیکٹرو پریٹنگ کی پرکریہ کی بہت جیدہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے ہر بار آپ لوگ کا الیکٹرو پریٹنگ سے ریلیٹیڈ جو ہے ایک کوشن پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ کو یہ پریٹنگ ہو یا آپ لوگ کا الیکٹر ٹریکشن ہو اس سے بہت سارے objective کوشن جو ہے بنتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھئے گا اور جن کسی لوگوں کو نہیں کرنی ہے یا پھر لوگوں کو کی ایکزام سے مطلب ہے تو آپ لوگ کو کاؤنسٹ سمجھا دے رہے ہیں بہت easy میں تو آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو میں آپ آسانی سے پاس ہو جائیں گے تو چلیے next question کی بات کرتے ہیں Electro plating کیا ہوتی ایک طرح کی chemical reaction جانتے ہوں گے وہ ایک طرح کی electrop plating ہوتی جیسے کی کسی چیز کے سونے کی انگوٹھی چاندی کی پرد چڑھانی اس کا لیپن کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ انوڈ اور کی تھوڑ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیاغرام میں تو ایک سطحہ پر چاندی انگوٹھی رکھ دیں گے اور دوسری سطحہ پر ہم لوگ جو بھی ہمیں material اس کے اوپر میتھڑ کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی آو سکتا کی بات کریں کہ اس کی کہاں آو سکتا ہوتی ہے تو اس کی آو سکتا ہوتی دھاتو بستو کی سرچھا ہے تو دھاتو کی سجاوٹ ہے تو آپ پڑھ لیجیے گا اس کے لائوہ آپ لوگ سکین سوڑ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو زیادہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے نیچ یہاں پر دیکھ لیجیے ویدود لیپن پرکریا پرکریا کیسی ہوتی ہماری تو یہ پروس جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہماری سپائی نہیں آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کو کلین کر نا ہے یہ پروس جو ہے پورا یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا اس کے بعد ہماری ہے alkaline cleaning اور final cleaning تو نیکس دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے third number question ویبھن پرکار کی ویدود arc welding پرکریا کا ورنن کیجئے تو ہماری آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری welding پرکریا ہوتی ہیں وہ direct و indirect و رجیسٹن و induction welding بہت ساری welding ہماری ہوتی ہیں ان میں آپ لوگ کی arc welding بہت زیادہ important ہے تو یہ دیکھ ہمارے ویبھن جب ہمارا question پوچھا جاتا ہے کہ ویبھن پرکار کی welding یا پھر ویدیوں کا ورنن کریں تو آپ سب ویدی کا ورنن کرنا پڑے گا جدی آپ لوگ سے کسی ایک پوچھا جاتا ہے تو کسی ایک کے بارے میں ہی لکھ تو یہ پر آپ لوگ کو سب ہی ویلڈنگ جتنی بھی یہاں پر دیا گیا ہے چار ویلڈنگ اس ہوگا ویلڈنگ تو ہم لوگ کسی بھی چیز کو آر کی مادی سے وہاں پر ویلڈنگ کر دیتے ہیں اس کے جو ڈسٹین رکھتے ہیں وہ 0.5 mm کی بیچ میں اس کے گیپ رکھتے تاکہ آسانی سے آپ لوگ کی ویلڈنگ ہو سکتے جدی آپ میٹل پر چپکا دیں گے تو ویلڈنگ آپ لوگ کی خراب ہو جائے گی تو اس کے بیچ میں 0.5 mm کا جیسے آپ لوگ یہاں پر ڈیاغرام دے سکتے ہیں آرک 0.5 mm کے بیچ سے ہی پروڈوس ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بات کریں کاربان آرک ویلڈنگ یہ ساری ویلڈنگ جسے ہمارا انرجی یعنی اورجا یا پاور جنریٹ ہوتی ہے اس کے کارن ہماری اورجا جنریٹ ہوتی ہے اس کے کارن ہم لوگ ویلڈنگ کر لیتے ہیں سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے ریو سٹریٹ بریکنگ یا پونر جنن یعنی ری جنریٹ بریکنگ ان دونوں میں ڈیفرینس پوچھ لیتا ہے یا کسی ایک کے بارے میں ہی پوچھ لیتا ہے تو یہ بہت جیادہ ایمپورٹنٹ ہے کئی بار اگزام میں پوچھا جا چکا ہے ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرینس دیکھ لیتے ہیں بریکنگ کے سمیہ ویدود سپلائی گاڑی کے رکنے تتھا چھتر کنڈلی کو دینی پڑتی ہے جسے ویدود ارجی کی ہانی پلگ کی تلنا میں کم ہوتی ہے اور ہمارا ریجنریٹیو بریکنگ کیا ہوتا ہے بریکنگ کے سمیہ موٹروں دوارہ اتپن ویدود ارجی ویدود پردائی کو واپس کی جاتی ہے جس ویدود کے ارجی کا سمور دن ہوتا ہے ریجنریٹیو بریکنگ ہماری ہر طرح سے بیشت ہوتی ہے سب سے بیشت ہماری بریکنگ ہوتی ہے ریجنریٹیو یعنی ہماری بار اپی یوگ میں لا سکتے ہیں سیکنڈ ہمارا بریکنگ کے سمیہ موٹر جنریٹر کی بھات ہی بار ہماری ریجنریٹیو بریکنگ میں آجائیں بریکنگ کے سمیہ موٹر جنریٹر کی بھات کار کرتی ہے یہ صحیح دونوں میں سیم ہے اور ارجی کو ویدود پردائیق یعنی ویدود سپلائیق کے واپس بھیجا جاتا ہے یعنی ریجنریٹ مطلب پھر سے بھیج کر اس کا یوگ کیا جاتا ہے ثرڈ ہے اس ویدود میں ارجی ہان یا پیچھ کرت کم ہوتی ہے اور اس ویدود میں ارجی پرابت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارا فورث نمبر ہے ویدود سپلائی فیل ہو جانے پر سوری ویدود سپلائی فیل ہونے پر نہیں ہو پاتی بریکنگ ویدود بریکنگ اس میں ایفکٹ پرباور رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے آپ لوگ گاڑی روک دے گی اس میں بریک پھر سے لگا دے گی یہ ہماری ریجنری بریکنگ کے لاب ہوتے ہیں آس کرتا ہوں کہ ساری چیز آپ لوگ کو سمجھ میں آنگے نیست کہ ہمارا ہوتا ہے سسٹم اس کے بارے میں کوششن ہے سیریز موٹر آدھا شروع سے مانا جاتا ہے تو سیریز موٹر ہو یا فر کے ول موٹر جتنی بھی ہماری ہوتی ہیں وہ ساری اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں اس تو ہمارا ایسی چیز لیجئے ایسی میں ہمارا جیسا کہ جنریٹر ہوتے ہیں موٹر ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو نوائز ہوتی ہے نوائز کے کارن بہت ساری لاؤس ہوتے ہیں وہ ٹریکشن کا لاؤس ہو یعنی کہ گھرسنڈ کا یا پھر ایڈی کرنٹ لاؤس ہو یا پھر ہسٹیسیز لاؤس ہو ہمارا دی سی موٹر کا ہی ادھکتر پریوک کرتے ہیں اور جو گھر میں ہم لوگ موٹر کا پریوک کرتے ہیں پانی والی وہ ہوتی ہے اسکوائرل کے انڈکسن موٹر سنگل فیش بکی تو ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کے آنسر کی تو دوستو جن کسی کو بھی یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو فٹا فٹ اپنے دوستو ساتھ سیئر کر دے کمنٹ کر دے اور لائک بھی کر دے چینل پر پہلی بارہ تو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو آنے والی ویڈیو کی سبھی ملتی رہے تو اس کے آنسر کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ایک آئیڈیل ٹریکشن سسٹم آئیڈیل تو کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں ہے چاہے وہ پانی ہو وہ بھی آئیڈیل پہ اور نہیں ہے اس میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک مان لیجئے یہاں پر ایمیجنری یہاں پر بولا گیا ہے کہ ایک آدھر ٹریکشن سسٹم بتائیے ڈی سی موٹر کے لیے تو آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ جو سنکرسن پرنالی ہوتی یعنی کہ ٹریکشن سسٹم ہوتا ہے وہ متویائی ہونا چاہیے یعنی کہ مدوئی کا مطلب ہوتا ہے ہے سستہ وہ سستی ہونی چاہیے ایسی پرنالی ہو تو اس کا دیکھ باگ یعنی کہ مینٹیننس جو ہے آو سکتا کم ہونی چاہیے جاہیر سی بات ہے جدی ہمارا آئیڈل ٹریکشن سسٹم ہے یعنی کہ اس میں جو اس کا مینٹیننس ہوگا وہ آلیڈی کم ہوگا اس کے بعد ہے آدھر سنکرسن ساف ستری ہونا چاہیے یعنی کہ کلین ہونا چاہیے اس کے بعد ہے پرارمان سرل اوہم سوچالیت ہونا چاہیے یعنی کہ جب ہم اسٹارڈ کریں تو وہ آٹومیٹک ہونا چاہیے اور اس کا جو اسٹارٹنگ کا پروسس ہو وہ سرل ہونا چاہیے اس کے بعد ہے گتی نیانترن سریشت و آدھی سگم ہونا چاہیے نیکسٹ ہے آدھر سنکرسن پرنالی ست پرچت ویسوسنی ہونی چاہیے یعنی کہ ٹرسٹیبل ہونا چاہیے اسی طرح سے ہمارے بہت سارے پوائنٹ یہاں پر دیئے گئے آپ لوگ اس کی انسارٹ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کو پی ڈی ایپ بھی مل جائے گی آپ لوگ اس سے پڑھ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے مین کانسپٹ کیا ہوتا ہے ٹریکشن سیسٹم کا ٹریکشن سیسٹم کے لیے کچھ چیزیں اور ہیں جیسے کی ٹریکشن کے لیے یعنی کرسن کے لیے ہندی میں کرسن بولتے ہیں انگلیس میں ٹریکشن ڈی سی سیریز موٹر کو آدھر سروپ سے اپیوکت مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان موٹروں کی تلنا میں نم لکھیت لاب ہوتے ہیں اب کیا کیا لاب ہوتے ہیں ان موٹروں کی تلنا ڈی سی سیریز موٹر میں کی ڈشٹ دھارہ یعنی کی ڈی سی سیریز موٹر کا اسٹارٹرنگ ٹارک جو ہوتا ہے اوچھ ہونے سے آتی بھار کی دسہ یعنی اوور لوڈ کی دسہ کنڈیسن میں بھی سرالتہ سے ٹرینوں کو سنچالن کیا جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے یہاں پر سیکنڈ ہے ٹریکشن کے لیے ڈی سی سیریز موٹر کے ابھیل اچھڑ یعنی کیرسٹرسٹک ڈی سی کرنٹ موٹروں کی اپیچھا ادھیک اپیوکت ہوتی ہے تھرڈ ہمارا آتا ہے ڈی سی سیریز میں رکھ رکھاؤ یعنی مینٹیننس کاؤشٹ کم آتی ہے اس کے علاوہ فورس نمبر ہے یہ پرنالی چھوٹے پتھوں کے لیے زیادہ اپیوکت ہے کیونکہ لمبی دوری کے پتھوں کے لیے یعنی کی مار کے لیے یہ اتشادک ہوتی ہے اتشادک یہاں پر اپکیندر کی سنخیہ ہوتی ہے next ہے اپکیندر یعنی کی سبشٹیشن کو پرتیاورتی دھارہ سنچرن لائنوں میں اوچھ وولٹیج کی پرتیاورتی دھارہ پردان کی جاتی ہے جس کے لیے پتلے چالک چالکوں کی آسکتا ہوتی ہے جس میں سنچرن لائن یعنی ٹرانسویسن لائن کی لاغت کم ہو جاتی ہے تتھا تام رہانیاں یعنی کی کاؤپر لاؤس جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو یہ ہمارے ہوتے ہیں ڈی سی سیریز کے ایڈوانٹیج تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور جو بھی چینل پر پہلی بار آیا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں اور لنک آپ لوگ کو ڈسکرپسن پر دیکھنے کو مل جائے گی ٹیلیگرام اور وٹس اپ گروپ کے وہاں پر فٹا فٹ جو ہے آپ لوگ جوائن ہو جائیے گا یہ پیڈیا فارب لوگ کو وہیں پر مل جائے گی دیکھنے کو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند